بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بڑے نرم دل صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ تھا اور درمیان نہ یہ ویڈیو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور زیڈ ایچ پی ٹیو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی وارے بٹن کو ضرور دبا دیں نہ کد کے تھے نہ لمبے کد کے تھے نہ چھوٹے کد کے تھے اور آپ کا پتلہ چہرہ تھا اور داڑی بھی آپ کی گھنی تھی گندمی رنگ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور بعض کہتے ہیں ابو عمر تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اول زمانے میں اسلام لائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان آٹھ صحابہ میں ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برکت سے اسلام لائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف دو مرتبہ حجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی حجرت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نکاح آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا یہ بھی پھر بعد میں انتقال کر گئی تھی ان کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دیتا رہتا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کے باغ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ کا دروازہ بند کر دو فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ بند کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تنکے سے زمین کو کھرچنے لگے اتنے میں دروازہ کھڑکنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس اٹھو اور دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا اور میں آ کر بیٹھ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کھڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس اٹھو اور دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو فرماتے ہیں میں اٹھا میں نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی پھر میں نے آ کر دروازہ بند کر دیا اور آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین کو کھرچنے لگے فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھڑکا اتنے میں نے پھر جا کر دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن افان کو جنت کی خوشخبری سنا دی ناظرین اکرام اتنے جلیل القدر یہ صحبی ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی اپنی نظروں سے کسی کو دیکھا بے حیائی کبھی نہیں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحبی ہیں نہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کبھی جھوٹ بولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اکرام یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر جمعہ ہر جمعہ المبارک کو ایک غلام ازاد کرتے تھے جی ہاں اتنے جلیل قدر صحابی کا بھلا کوئی کیسے جہاں وہ ان کو شہید کر سکتا ہے ہر جمعہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ازاد کرتے تھے اگر کسی جمعہ غلام ازاد نہ کرتے کسی وجہ سے تو آنے والے جمعہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو غلاموں کو ازاد کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اکرام وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رزوان کے وقت جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا تو بعد میں جب آپ نے بیت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے ناظرین اکرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ بڑا دردناک واقعہ ہے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا ناظرین اکرام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے جب محصور کر کے رکھا گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے وہ دن بعض صحابی کہتے ہیں وہ انچاس دن تھے جس دن انچاس دنوں میں محصور رکھا اور بعض کہتے ہیں کہ دو ماہ بیس دن تک آپ کو محصور رکھا گیا ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بارہ دن کم بارہ برس تھی جی ہاں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے امیر المؤمنین تھے تو آپ نے بارہ لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی آپ کی خلافت تھی لیکن حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان بن افان آئے سوچو آپ نے کتنے علاقے فتح کیے ایک خبیث یہودی عبداللہ بن سبا انہوں نے سب کو بھڑکایا اور انہوں نے چالیں چلی اور انہوں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا باغیوں کے ذریعے یہ یہودی خبیث نہیں دیکھ سکتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی کہ یہ مسلمان ترقی کریں مسلمان علاقوں کو فتح کریں مسلمانوں کی تعداد بڑھے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے نہ اس وقت اور نہ آج ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محصور رکھا گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس دن آپ کو شہید کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب دکھایا گیا خواب آیا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ کروگے ناظرین اکرام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کیا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمانے لگے اے امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم تو دیں آپ حکم دیں ہم ان کا نام و نشان ختم کر دیں گے ان کا یہاں پر پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان باغیوں کا خون بہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے اور وہ بھی فرمانے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم وہاں رہ کر ان کا حساب کتاب کریں گے لیکن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عثمان امید ہے کہ اللہ تعالی تم کو ایک لباس یعنی خلافت کا لباس تمہیں عطا کرے گا تمہیں پہنائے گا مگر تم اس لباس کو کبھی نہ اتارنا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن باغیوں نے ناظرین اکرام قتل کیا ان باغیوں میں مصری بھی تھے اور بصری بھی تھے اور کوفی بھی تھے اور چند اہل مدینہ بھی تھے ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں آپ سمجھیں گے میں ان کی تعریفیں کیوں کر رہا ہوں ناظرین اکرام آپ سنے تو سہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر مبارک لے کر لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عمر بن خطاب آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عثمان بن افان آئے دروازہ کھٹکایا تو آپ نے فرمایا کہ میں عثمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو ٹھیک کیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ بات میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حالانکہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے حضرت عمر بن خطاب بھی تھے آپ اسی طرح لیٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس میرے صحابی سے فرشتے حیاء کرتے ہیں کیا میں اس سے حیاء نہ کروں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن دنوں میں محصور کیا ہوا تھا باغیوں نے ان ایام میں ان دنوں میں آپ اپنی مکان کے چھت پر چڑے اور ان باغیوں کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں وہ واقعہ ہرا نہیں معلوم کہ جب وہ جنبش کرنے لگا وہ پہاڑ جب ہلنے لگا اس پر زلزلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اپنی لات مارے اور لات مار کر فرمایا اے ہرا سکون سے رہو خموش ہو جاؤ سکون کرو کیا تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی اور صدیق اور تجھ پر شہید سوار ہیں ناظرین اکرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باغیوں سے کہا کیا میں تمہیں اللہ تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رزوان میں اپنے دوسرے ہاتھ کو فرمایا تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے کیا تمہیں یہ واقعہ معلوم نہیں کہ جب مسجد نبی کی زمین تنگ پڑ گئی تھی صحابی نمازیوں کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا صحابی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد نبی کی وسیع کرے گا توسیع کرے گا آپ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ میں ہی تھا سب نے کہا ہاں ہاں آپ ہی تھے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باغیوں کو مخاطب کر کے کہا کیا غزوہ تبوک میں آدھا لشکر کا سمان کس نے دیا تھا انہوں نے کہا بے شک آپ نے ہی دیا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ واقعہ بیر مرنہ علی کہ جو یہودی کے پاس جو کونہ تھا وہ یہودی اس کونہ کا پانی مسافروں کو بیجتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی اس کونہ کو خرید کر صدقہ کرے گا مسافروں کے لئے حدیہ کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں ایک گھر دیں گے ایک محل عطا فرمائیں گے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اس واقعے کو خرید کر یہودی سے صدقہ کرنے والا یہودی اللہ کی راہ میں اس کونہ کو خرج کرنے والا بتاؤ وہ کون صحبی ہے سب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ ہیں ناظرین اکرام پھر وہ دن بھی آیا اٹھارہ زلحجہ کا دن کہ کچھ باغیوں نے دیوار پھلان کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور آپ پر حملہ کیا پہلے تلوار کے ساتھ حملہ کیا آپ کی بیوی نائلہ نے ہاتھ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی جو ہے وہ انگلیاں کٹ گئی پھر ان خبیصوں نے آپ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ناظرین اکرام جو مین ٹوپک تھا کہ آپ کا خون کا کترہ کس آیت پر گرا قرآن مجید کی وہ کون سی آیت تھی جس پر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا تھا وہ تھی فَسَ يَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ یہ وہ آیت تھی جس پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا